السلام علیکم ڈیر سٹوڈینز ٹوڈے وی ویل ڈسکس کلاس ایٹھ سبجک سائنس لیکچر ٹو اوف یونٹ تھری بائیو ٹکنالوجی اس یونٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بائیو ٹکنالوجی سائنس کی وہ فیلڈ ہے جس میں ہم لیونگ آرگینزمز کو یوز کرتے ہیں سپیشلی مایکرو آرگینزمز کو یومن کو بینیفٹ پروائید کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو مایکرو آرگینزم ہے بیکٹیریا اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں بیکٹیریا کیا ہے what is بیکٹیریا بیکٹیریا are unicellular organism that do not contain a membrane bound nucleus بیکٹیریا جو ہے وہ unicellular organism ہے mean ایک سیل سے ملکے بنے ہوئے uni mean one ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو nucleus موجود ہے وہ بھی membrane bounded نہیں ہے مطلب کہ nucleus کی بھی membrane نہیں ہے ٹھیک ہے بیکٹیریا has a single chromosome present in cytoplasm بیکٹیریا کے اندر ایک single chromosome ہوتا ہے جو اس کے cytoplasm میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ unicellular ہے اور naked eye سے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے بیکٹیریا has circular extra circular ڈی ای نے called plasmid اور vector بیکٹیریا کے اندر extra circular ڈی ای نے موجود ہوتا ہے ایک اس کا اپنا ڈی ای نے اور ایک extra circular shape کا ڈی ای نے بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں plasmid یا vector ٹھیک ہے what is the importance of plasmid یہ جو plasmid ہے یا جو extra circular ڈی ای نے اس کے اندر موجود ہے اس کی کیا importance ہے کیا کام کرتا ہے یہ plasmid can easily isolated from bacterial cell and a gene can be attached with it ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس field کے اندر ہم microorganism کو use کرتے ہیں human کو فائدہ پہنچانے کے لئے تو اس کے اندر plasmid موجود ہے جو کہ اس کا extra circular ڈی ای نے ہے تو اس کی importance یہ ہے کہ اس plasmid کو bacteria کے اندر سے ہم easily isolate کر سکتے ہیں isolate کا مطلب ہے الگ کر سکتے ہیں and a gene can be attached with it اور اس plasmid کے ساتھ ہم gene attach کر سکتے ہیں ٹھیک ہے the plasmid can carry a foreign gene into the bacterium اور وہ plasmid جو ہے جن کو carry کرتا ہے bacterium کے اندر پہلے ہم نے اسے bacterium سے isolate کیا plasmid کو اس میں ہم نے اپنا gene insert کیا اور again ہم اس کو bacterium میں introduce کراتے ہیں تو اس وجہ سے اسے کہا ہو ہے کہ plasmid جو ہے وہ foreign gene carry کرتا ہے foreign gene کوئی باہر سے attach gene باہر سے ڈالا gene plasmid جو gene ہم insert کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ہمارا foreign gene ہے تو اس کے لیے as a carrier act کرتا ہے یہ plasmid یہ ہمارے پاس ایک bacterium کا structure ہے بیکٹیریا کا جس میں ہمیں اس کا flagellum نظر آ رہا ہے جس کی help سے یہ locomote کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا نیوکلیوائیڈ یا ڈی این اے موجود ہے جو کہ ہمیں purple color کا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک extra ڈی این اے بھی موجود ہے جس کو انہوں نے یہاں پہ plasmid کا ہوا ہے اس کے علاوہ plasma membrane ہے ribosomes ہے سائٹو پلازم ہے تو یہ ہمارے پاس ایک bacteria کا structure ہے next ہے ہمارے پاس introduction of gene into a bacterium ٹھیک ہے bacterium کے اندر ہماری introduction gene کیسے ہوتی ہے کس طرح سے ہم introduce کرتے ہیں اپنا gene bacterium کے اندر ٹھیک ہے genetic engineering is an advanced technique in biotechnology biotechnology کے اندر genetic engineering ایک بہت advanced technique ہے ٹھیک ہے genetic engineering کو genetic modification بھی کہتے ہے means جنیٹک material کے اندر modification کرنا کوئی changings کرنا ٹھیک ہے تو genetic engineering ایک advanced technique ہے biotechnology میں in this technique scientists select and isolate the useful gene from one organism and insert into another organism usually into the bacterium اس technique میں کیا ہوتا ہے کہ scientists سب سے پہلے selection کرتے ہیں gene کی کہ ان کو کیسا gene چاہیے کہ اس جن کو then اس کو isolate کرتے ہیں الگ کرتے ہیں اس gene کو ایک organism سے and insert into another organism اور اس کو دوسرے کسی organism میں insert کرتے ہیں usually into the bacterium خاص طور بر bacterium کے اندر ٹھیک ہے the inserted gene produces the desire product in the transgenic organism تو جو ہمارا inserted gene جن کو ہم نے insert کیا ہے وہ ہمارا desire product produce کرے گا desire means ہماری مرضی کا product کیونکہ gene ہمارا desire تھا ہم نے مرضی کا gene select کر کے insert کیا تو جو وہ product دے گا وہ بھی ہماری مرضی کا product ہوگا in transgenic organism transgenic organism کے اندر now what is transgenic organism transgenic organisms کیا ہیں the organisms that contain a foreign gene in its cell is called transgenic organism are genetically modified organism ایسے organism جن کے اندر foreign gene ان کے cell میں موجود ہوتا ہے foreign gene جو ہم نے اپنی مرضی کا کوئی gene insert کیا ہوتا ہے تو جن جب ان کے cell میں موجود ہوتا ہے تو ایسے organism کو کہتے ہیں transgenic organism of introducing gene into bacterium کہ bacterium کے اندر gene کو introduce کرنے کا process کیسے ہوتا ہے process of gene introduction into bacterium are first step میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے identification and isolation of gene from the donor organism donor organism سے سب سے پہلے ہم gene کو identify کرتے ہیں find out کرتے ہیں ہمیں کیسا gene چاہیے کیسی isolate کر لیتے الگ کر لیتے donor organism وہ organism جن سے ہم gene لے رہے ہوتے اس organism کو کہتے ہے donor organism second step enzyme called restriction enzyme is used to cut the gene from the DNA of the donor organism second step میں پس کیا ہوتا ہے کہ ایک special enzyme ہے جس کا نام restriction enzyme اس کو use کیا جاتا جن کو cut کرنے کے لیے donor organism کے DNA سے جن کو cut کرنے کے لیے جو enzyme use کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں restriction enzyme ٹھیک ہے the third step is the attachment of isolated gene with the plasmid DNA taken from the bacterium اب third step میں کیا ہوتا ہے جو ہم نے gene isolate کیا اس کو attach کرتے ہیں plasmid DNA کے ساتھ جو ہمارے bacterium سے لیا گیا extra circular DNA تھا plasmid DNA اب اس کے ساتھ ہم اپنا donor organism سے لیا گیا gene جو ہے وہ attach کر دیں گے the attached gene and plasmid DNA are collectively called recombinant DNA جو ہم نے gene attach کیا اور plasmid DNA ان دونوں کو collectively ہم کہتے ہیں recombinant DNA کیونکہ plasmid DNA کے ساتھ ہی ہم نے اپنا gene attach کیا ہے تو اس پورے کو ہم collectively کہتے ہیں recombinant DNA اور r DNA in the fourth step the recombinant DNA is introduced into a bacterium the bacterium starts dividing and produces a bacterial colony اب کیا ہوتا ہے جو recombinant DNA ہے اس کو ہم دوبارہ سے introduce کرا دیتے ہیں bacterium کے اندر یعنی کہ ہمارے پاس plasmid ہے یا جو vector ہے اس کو ہم دوبارہ سے introduce کرا دیتے ہیں bacterium میں کیونکہ اب اس میں ہمارا desire gene موجود ہے تو bacterium جو ہے وہ divide کرنا شروع کر دیتا ہے means number increase کرنا شروع کر دیتا اپنا and produce a bacterial colony اور پوری ایک bacterial colony بن جاتی ہے اس کی reproduction ہوتی ہے وہ number میں increase ہوتا ہے تو ایک bacterial colony بن جاتی ہے ہر bacterium colony کے اندر ہمارا desire gene موجود ہوتا ہے جتنے بھی bacterium کی آگے number increase ہوتا ہے ہر bacterium کے اندر ہمارا desire gene موجود ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمیں اپنا desire product مل جاتا ہے for example protein اگر ہم کوئی protein بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں یا especially ہم example لے سکتے insulin کی ڈائیبیٹک patient کو جو insulin لگائی جاتی ہے the form of injection وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس میں human cell ہے اس میں سے DNA کو نکال لیا ہے اور اس ہمارے پاس ایک bacterium ہے اس کا اپنا DNA بھی موجود ہے اور اس کا extra circular DNA ہے اب human کا DNA ہم نے نکالا ہے اس کو ہم with the help of restriction جین ہم نے وہاں سے cut کر لیا اس طرح سے جو ہم نے plasmid isolate کیا ہے bacterium سے اس کو بھی with the help of restriction enzyme ہم cut کریں گے اس کے cut portion کو ہٹا کے اس کے ساتھ ہم اپنا جین جو ہے وہ اٹیج کر لیں گے جو جین ہم نے human سیل سے نکالا ہے اس اور گرے دو کلرز کا ہے ٹھیک ہے یلو وہ plasmid ہے اور گرے کلر جو ہے وہ ہمارا جین ہے جو ہم نے اس plasmid کے ساتھ اٹیچ کیا ٹھیک ہے اب یہ bacterium ری پروڈیوس کرے گا اپنا نمبر انکریز کرے گا جو کہ ہمیں یہ پوری bacterial کی کولون ہی ٹوپک ٹھیک ڈی